اسلام علیکم جی حمزہ کبھی اگلو ریل سٹیٹ اینڈ بلنس کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا لاہور سمارٹ سیٹی کی حوالے سے ہے لاہور سمارٹ سیٹی جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ آگست کے مہینے میں لانچ کیا گیا تھا اور اب انشاءاللہ اس کا انو سی بھی آگیا ہے اور جلد کام بھی سٹارٹ ہوں گے کچھ مسئلے مسائل آپ سے آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ہماری بڑی درخواست ہے مینجمنٹس ہے اچھا میں یہ آپ کو پہلے انفارم کر دوں کہ میں جو اپنی جتنا بھی کرٹیسزم ہے لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے ہو کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے ہو یا کسی اور سوسائٹی کے حوالے سے ہو میں اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ کرٹیسزم اس کو سوسائٹی پوزیٹیو میں لے گی اور اگر نہیں لے گی تو یہ اپنا نقصان کریں گے ہمارا کیا نقصان ہے اس میں یہ میں آپ سے درخواست کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر آج سے جو چھے مہینے پہلے لوگوں نے فریش بوکنگ کروائی تھی اور جس کا سوسائٹی کی منیجمنٹ نے ہمیں میسج کیا تھا کہ یہ 28 آگسٹ لاسٹ ڈیٹ ہے فریش بوکنگ کی اس کے بعد کوئی فریش بوکنگ نہیں کی جائے گی تو اس وقت لوگوں نے بڑی دلچسپی لی اور اپنا سرمایہ لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر لگایا تاکہ وہ پروفٹس گین کر سکیں گین کرنے کا لیکن ابھی مارکٹ میں کچھ افسوسناک خبریں یہ ہیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی پری لانچ ریٹس کے اوپر فریش بوکنگ ابھی بھی ایویلیبل ہیں کافی سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کافی سارے سے مراد کے جو بگ تھری ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس فریش بوکنگ ہے اور ان کو سوسائٹی نے علاو کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے جو کہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے فریش بوکنگ میں ہمیں کوئی ایفٹ نہیں کرنی پڑتی آپ ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں آپ پیمنٹ ڈائریکٹ سوسائٹی کے اکاؤنڈ میں لگائیں اور ہمیں ہمارا کٹ جو ہے ہمارا شیئر ہمیں سوسائٹی دے دیتی ہے ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اس میں نقصان جن لوگوں نے آج سے چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے اگست کے مہینے میں پری لانچ ریٹس کے اوپر اپنا سرمایہ لگایا تھا ان کے لیے یہ ٹائم ہے اپنی انویسمنٹ کے اوپر پروفٹ گین کرنے کا لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ مارکٹ کے اندر جب ری سیل کی مارکٹ کو بلڈ اپ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ری سیل سٹارٹ ہو ایک جن لوگوں نے آلڑی انویسٹ کیا ہوا ہے ان کو ایک اچھا ریٹن مل سکے اس کے متبادل جب مارکٹ کے اندر یہ نیوز لوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی آپ کو ری سیل فائل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ فریش بوکنگ کروائیں اور فریش بوکنگ ٹین پرسنٹ سے ہو جائے گی ری سیل میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ دینا پڑے گا اور آپ کو ٹرانسفر کے ایکسپینس بھی دینے پڑیں گے پلس پروفٹ بھی دینا پڑے گا تو آپ اسے وائیڈ کریں آپ ری سیل آپ فریش بوکنگ کی طرف آ جائیں ٹین پرسنٹ دیں اور اپنا پلوٹ بک کروالیں تو یہ ان تمام انویسٹرز اور جو جن لوگوں نے بائی کیا تھا آج سے چھ مینے آٹھ مینے پہلے ان کے ساتھ شدید یہ زیادتی ہے میری یہ ہائر منجمنٹ لاہور سمارسٹی کے ساتھ بڑی مدبانہ گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس چیز کو بند کریں تاکہ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان کے پروفٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکیں ہم کوشش کرتے ہیں بڑی مشکل سے کہ لوگوں کو ریٹن ملے ہم ری سیل کی مارکٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی خبر جو ہے اس مارکٹ کو کریش کر کے رکھ دیتی ہے تو یہ میں آج میری ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ میں یہ سوسائٹی سے گزارش کروں اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ سوسائٹی اس کے اوپر نوٹس لے گی اور اس چیز کو سختی سے منع کرے گی یا اس کو بند کرے گی کہ اگر آپ نے فریش فائل سیل کی یا فریش فائل کے لیے پیسے کسی سے پکڑے یا آپ نے کچھ ہمیں ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی یا تو آثارائزیشن کینسل کر دی جائے گی یا وہ پیمنٹ ضبط کر لی جائے گی کوئی ایسا جو ہے میکنزم بنائیں تاکہ یہ چیز یہ خبریں مارکٹ کے اندر دم توڑ جائیں اور ری سیل کی مارکٹ اسٹیبلش ہو سکے تو یہ لہور سمارٹسٹی کے حوالے سے اور کافی ساری اسطح کی خبریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمام ویورز سے یہ گزارش ہے کہ ہم آپ کی سکرین کے اوپر لہور سمارٹسٹی کا آفیشل نمبر جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اس پہ آپ فون کریں بلا جھجک فون کریں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے آپ کا رائٹ ہے اور اگر آپ نے ابھی بھی فریش بکنگ دینی ہے تو جن لوگوں نے چھ مینے پہلے انویسٹ کیا تھا ان کا کیا قصور ہے کہ وہ چھ مینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ انو سے آئے گا ہمارے پروفٹس جنریٹ ہوں گے اور چھ مینے بعد آپ پھر ایک پرانے ریٹ کے اوپر وہی پری لانچ ریٹس کے اوپر آپ فریش بکنگ ابھی بھی اللاؤ کر رہے ہیں تو آپ یہ نمبر ہے اور احتجاج کریں احتجاج کا طریقہ یہ کہ آپ نے بڑی ہی محذب طریقے سے آپ نے سوسائیٹی میں کال کرنی ہے اور سوسائیٹی میں کال کر کے کہیں کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کو ابھی بھی مارکٹ کے اندر آپ نے فریش بکنگز جو ہیں وہ فلوٹ کی ہوئی ہیں اور مل رہی ہیں اور لوگ اس کے اوپر اپنا مو مانگا پروفٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمارا ہمارا کے قصور ہے کہ ہم نے چھ مینے پہلے آپ کے ساتھ پیسے لگا دیئے تھے ہم آج لگاتے تاکہ ہمیں کم سے کم ٹائم میں ہم پروفٹس لے کے اس سوسائیٹی سے نکل جاتے تو احتجاج آپ نے کرنا ہے آپ کی سکرین کے اوپر لہوٹ سمارٹ سیٹی کا ٹیلی فون نمبر شو ہو رہا ہے آپ بلا جھجک فون اٹھائیں اور سمارٹ سیٹی میں کال کریں بے شک آپ ہماری ویڈیو کا حوالہ دے دیں ہمارے پاس تمام پروف موجود ہے کوئی پروف آپ کو درکار ہوگا ہم پروائیڈ کریں گے کائنڈلی آپ سب تمام ویوز سے گزارش ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے فون نمبر پر کال کریں اور بڑے ہی رسپیکٹفل طریقے سے بڑے ہی محذب طریقے سے آپ ان کو کال کریں احتجاج جو ہے اس کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ اگر آپ محذب طریقے سے کریں گے تو اس میں زیادہ وزن ہے بجائے اس کے کہ آپ اگر کوئی ابیوسیف لینگیج استعمال کریں گے تو وہ آپ کا آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس کو ڈیمیج کرے گا تو یہ میری منیجمنٹ سے بھی درخواست ہے لوگوں سے بھی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ سوسائیٹی میں کال کر کے اس چیز کا سختی سے ان کو باور کروائیں کہ یہ بہت انفیر پریکٹس ہے اور یہ چیزیں جلد اس جلد بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ سوسائیٹی کے بینیفٹ میں بھی نہیں ہے تو ہمارا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارا انویسٹر ہے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی جمعہ پونجی لگائی ہے وہ سیف رہے سوسائیٹیاں اور یہ بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ الحمدللہ کب سے کماتے آ رہے ہیں انہوں نے کماتے رہنا ہے لیکن آپ کا سرمایہ محفوظ رہے ہیں ہماری اولین کوشش یہ ہی ہوتی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں حمزہ کوئی اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لاہور سمارٹ سیٹی کی آپ کے ساتھ ڈیولیمنٹ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے این او سی آ چکا ہے اور کوئی بھی بوکنگ کے حوالے سے ریسیل فائلز کے حوالے سے آپ کو کوئی معلومات درکار ہوں کوئی انسٹارمنٹس کے حوالے سے کوئی انفرمیشن درکار ہوں کچھ بھی آپ کو معلومات درکار ہوں تو آپ ہمارے اوپر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا الحمدللہ پاکستان کے پانچ بڑے شہروں میں آفیسز کا نیٹورک ہے آپ اگر لاہور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لاہور ڈی ایچ ای فیس سکس میں جا کے آپ ہمارے رانہ ندیم صاحب ہیں وہاں پر معلومات لے سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فیصلہ آباد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فیصلہ آباد میں اسد منیر صاحب ہیں ان کا نمبر بھی آپ کے سکرین پر شہر ہو رہا ہوگا آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اسلام آباد سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں میرے پاس اور اسی طرح ایپٹ آباد میں بھی آپ جو ہے اگر آپ ہمیں ایپٹ آباد سے دیکھ رہے ہیں اور لاہور سمار سٹی میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا یا کرنا چاہ رہے ہیں تو کینڈلی آپ آپ ایپٹ آباد میں مسٹر عدیل خان صاحب ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی آپ کی سکرین پر شہر ہو رہا ہے تو حمزہ خبی کو اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے مزید معلومات کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ بکس میں لازمی کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی یا آپ کس ٹاپک کی اوپر ویڈیو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن باوق مل سکے حمزہ خبی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا اکشان رکھیں اللہ حافظ